شبانہ بہن ہماری پوچھ رہی تھی کہ جب وضوح کر رہے ہیں تو واش روم میں اگر وضوح کر رہے ہیں کلمہ پڑھیں واش روم میں دوران وضوح تو کیسا ہے شرح حکم کیا ہوگا دیکھیں بہتر یہ ہے کہ کلمہ طیبہ نہ پڑھا جائے واش روم میں لیکن اگر جو ہے وہ واش روم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے واش روم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اور وہ ایریا دوسرا الگ ہوتا ہے اور وضوح کے لیے الگ سے باقاعدہ جگہ بنی ہوتی ہے اور وہ اس سے سیپریٹی ہوتی ہے ہوتا ہے نہیں ایک ہی کمرہ ہے لیکن اس کے اندر جگہ بہت زیادہ سیپریٹر وہ دور جگہ ہے اور اس کے اندر اگر اس نے اس طرح پڑھ لیا تو گناہ بھی نہیں ہے لیکن ویسے بہتر یہ ہے کہ واش روم کے اندر کلمہ طیبہ وغیرہ زبان سے نہ پڑھا جائے کوئی دل ہی دل میں پڑھنا چاہے تو پڑھ لے حرج نہیں